شورش تھی سختیاں تھی اس رات اس قدر خوف و حراس ہوا کہ ساری رات میں سو نہ سکا ٹیلی فون کا رابطہ بھی منقطع ہوا ہوا تھا چند منٹ کے لیے میں نے ٹیلی فون کا رابطہ قائم کیا اس خیال سے کہ فون کروں قبل اس سے میں فون کرتا فون کی گھنٹی بجی یہ تیرہ سو اکسٹھ شمسی کا واقعہ ہے اس وقت کا واقعہ ہے اس دور کا واقعہ ہے جب ایک ملک میں شورش تھی سختیاں تھی یہ جو واقعہ سنا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں رات کو بھی ہماری نیندیں بے سکونی کی حالت میں ہوتی تھی دن کو بھی ہم خوف میں مبتلا ہوتے تھے شورش بہت زیادہ تھی یہ کہتے ہیں مسلسل تین دن میں متباتر کوشش کرتا ہے اپنے آپ کو کسی طرح اس وحشت سے میں اپنے آپ کو نجات دلاؤں سوچتا ہے رائے اس وحشت سے کیسے نجات دلاؤں آخر کار تیسرے دن شب جمعہ تھی اس رات اس قدر خوف و حراس ہوا کہ ساری رات میں سو نہ سکا اگر میں چاہتا بھی تھا پھر بھی میں نہ سو سکا میرے اہل خانہ میرے دل کی اس قفیت سے بے خبر تھے ٹیلی فون کا رابطہ بھی منقطع ہوا ہوا تھا اس لیے تھا کہ کہیں دشمن کوئی مخالف درائے نہ دھمکائے نہ میرے اہل خانہ کو نہ تکلیف دے بہرحال چند منٹ کے لیے میں نے ٹیلی فون کا رابطہ قائم کیا اس خیال سے کہ فون کروں قبل اس سے میں فون کرتا فون کی گھنٹی بجی پہلے اس سے کہ میں فون کرتا فون کی گھنٹی بجی میں نے ریسیور اٹھایا تو آواز جانی پہچانے سے کہیں دور سے ٹیلی فون آیا تھا میں نے پوچھا آپ کون انہوں نے کہا میں خادمی ہوں یہ شیخ محمد خادمی شرازی کہا میں خادمی ہوں میں نے کہا آپ نے کہاں سے فون کیا ہے انہوں نے کہا مسجد جمکران سے تو میں نے کہا مسجد جمکران میں فون کی سہولت موجود ہے انہوں نے کہا ہاں انہوں نے مجھے ٹیلی فون نمبر بھی لکھوا دیا اگلی بات وہ کہتے ہیں یہاں پر آج کی رات ایک شخص جو آپ کو جانتا ہے حضرت بقیت اللہ العظم عجلاللہ فارج شریف کی خدمت میں پہنچا ہے آن حضرت نے اسے کہا مشہد مقدس میں سخت ویشت ہے ٹیلی فون کر کے کہو وہ پریشان نہ ہو ہم اس کے مددگار ہیں وہ ہمارا چاہنے والا ہے ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں اور مسائب و عالم ہم اسے دور کریں گے امام فرما رہے ہیں اور اگر فون کے ذریعے اس کو خوف و حراس دور نہ ہو تو پھر چاہیے کہ خدمی مشہد آ جائیں وہاں کربتہی کو خوف و حراس سے باہر نکالیں جب میں نے یہ باتیں سنی تو گیریہ کرنے لگا یہ یقینی باتیں غیر ارادی طور پر جب ایسی کیفیت کا سامنوں کو فون کر کے کہے کہ مولا کا یہ فرمان ہے کہ تم پریشان نہ ہو میں تمہاری حفاظت کرنے والوں میں تمہارا خیال کرنے والوں تو یقینی باتیں گیریہ کرنے لگا اپنے آپ کو مخاطب کو کہ کہا دیکھو ہم اپنے امام سے کتنے غافل ہیں مگر انہیں ہماری کتنی فکر ہیں اور وہ مجھ جیسے انسان کی بھی فکر میں ہیں جو سر سے لے کر پاؤں تا گناہ گار ہیں یہ چیز میرے اندر پیدا ہوئی نہ شکرہ شخص مجھ میں تو اتنی صلحیت ہی نہیں بہت سے صریح ہے کہ اس راتمام خوف و حراس ختم ہو گیا خدا اور امام زمان علیہ السلام کے علاوہ میری وحشت سے کوئی آگاہ نہیں تھا اور ٹیلی فون میں مطلب بالکل واضح طور پر بیان کیا گیا تھا اب اس کے بعد میں کیوں خوف و حراس میں مبتلا رہتا جی ہاں اگر ایمان مضبوط ہوتا تو اس سے پہلے بھی وحشت میں مبتلا نہ ہوتا یہ بہت اہم بات کر گئے ہیں وہ وہ کہتے ہیں اگر میرا ایمان مضبوط ہوتا دیکھو ماشاءاللہ ہم سب ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ ہم الحمدللہ کہ ہی ایمان 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 ہے تو ہمیں تو پھر با ایمان رہنا چاہیے تو ایک دوسرے کو بھی کہتے ہیں ماشاءاللہ ہم ایمان دار ایمان دار اور قرآن بھی پورا مخاطب ہے ایمان والوں کو یا ایو اللہ زین آمنو تو یہاں ایک بہت اہم بات کر گئے کہ اگر میں صاحب ایمان ہوتا تو مجھ پر یہ وحشت بھی تاری نہ ہوتی یعنی اگر بندے کا ایمان یقین مضبوط ہو کہ مولاوں کی ان پہ ہمیشہ نگاہ ہے ایمان ہمیشہ مضبوط رہتا ہے اور ایمان مضبوط رہنا چاہیے بہرحال میں نے ایمان زمان علیہ السلام کی خدمت میں بیٹھے بیٹھے دل میں ارز کیا کہ آپ کے اس ٹیلی فون پیغام سے میں پرسکون ہوں میری وحشت بھی ختم ہو گئی ہے اور اس خوش خبری کے بعد کہ میرے ایمان میرے مولا مجھ پر نظر بھی رکھتے ہیں اب کہا میں حاضر ہوں کہ شیر کے موں میں چلا جاؤں معرفت بڑھ گئی اب میں حاضر ہوں کہ چاہے شیر کے موں میں چلا جاؤں یا جیسے آپ پسند فرمایا تو خادمی نے فرمایا مجھے صرفیتنا ہی تھا جو میں نے تمہیں بتا دیا اس سے زیادہ نہیں تھا خدا حافظ کا ایک ریسیور رکھ دیا اس پیغام کی وجہ سے میری معرفت اور وجود امام زمان علیہ السلام کے بارے میں یقین پیدا ہوا اس ربط کے بارے میرے اہل خانہ جنہیں بیداری اور نیند میں کئی دفعہ حضرت بقیت اللہ العظم کی خدمت میں حاضر ہونے کا شرف حاصل ہوا بہت زیادہ متوصل اور وجود مقدس کے سے متوجہ ہوئے